پریس کلپ فلسطینیوں کی جلد ست جابی کے لیے دعایا تقریب کا نقاط کیا گیا ہمارے نمائدہ محمد شباد مغل کی ریپورٹ کے مطابق فالیہ پریس کلپ ریجسٹر کے درے انتظام صدر فالیہ پریس کلپ شجاہ حسین بٹی کے درے قیادت فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت اور مسلمانوں کے قبلہ یاول بیت المقدس پر یہودیوں کے غاز بانات تسلط کے غلاف بعد نماز جمع نکالے جانے والی احسجاجی ریلی کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ریلی کے پروگرام کو تبدیل کر کے پریس کلپ میں فلسطینی شہدہ کے برندی درجات کے لیے قرآن خوانی اور امن و امان کے بھالی کے جلد صدر فالیہ پریس کلپ شجاہ حسین بٹی دویزنل صدر شیعہ علماء کونسل گجنہ والا سید عمران حیدر بخاری اور سینئر صحافی سید حسنین رضا شرازی اور صاحب زادہ چند مقصود ہیں مسئدیکین کتاب کے دوران غازب ریاست اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید الواد میں مضمت کرتے ہوئے اسرائیل اقدام کو عالمی دہشتگردی سے تعبیر کیا اور عالمی امن کے ٹھیکے داروں کو اسرائیل کی دہشتگردانہ کاروائیوں کو لگام دینے کا مطالبہ کیا تقریب مرکز انجمن تاجران کلات مارکیٹ کے صدر افضال حیدر اور محمد شفیق سیالوی آبد نوید اسلم افتغار احمد مانگٹ سید حفیظ شیخ ساجد عمران چوزری محمد آزم گوندل ڈاکٹر انجم شہداد فیصل امیر اصد اقبال رانجا پاکستان عوامی تحریک رانہ تم شہداد ایڈوکیٹ عبدالوہاب برٹ سمیت المصوہ ویل فیر سوزائیٹی میا ویل فیر سوزائیٹی امامیہ سٹوڈنٹس اور اپکا یونن کے میمبران نے جھرکت کی اس ماہ کا برسین اصحاب کی سید حفیظ نوید عمران چوزری نے فلسکاپ ریجسٹر کی طرف سے فلسطین عوام اور بیت المقدس کے یودی سے ادادی کے مزمتی قراردات پیش کی گئی جن کے نعرہ تکبیر کے ساتھ منظور کیا گیا ریپورٹ محمد شباد مغل منڈی بہاودین